بتا کے جائیں گے گھر میں سارے سچنگی ہے مینا بھی دن پہلا بتا کے جائیں گی میں جارہوں میرا ٹیم آگیا اگر گھر میں کچھ پریمی کم ہے کئی بار دیکھتے ہیں میرونے پھٹنے لگ جائیں گی بتاتے نہیں لیکن چہرہ اسے بھی اچھا رہے گا نہ ٹٹی پشاب نکلے گا نہ سریر کرڑا ہوئے گا یہ پریمیوں کی نشان نہیں ہے اگر گھر میں سارے سچنگی ہیں تو دوس بھی دن پہلا بتا کے جاتا ہے ماری ماتہ نے تین مینے پہلا بتا دیا تھا کہ مستانہ جی آگے ملہجر صاحب جی ہے گیٹ کھول دے وہ کڑڈی آگی اور نو بے دے بار ٹیم بتا دیا تھا تو بھئی سنتوں میں کوئی کمی نہیں کمی مالے میں ہیں ہم بجن نہیں کرتے بجن کے چور ہیں اور آر سے ہی ہیں آر سے ہم اتیاغ جاگ ہو گیا کیا بڑا آر سے ہم اتیاغ ہو گیا کسی کی پانی کی باری ہے کتنے اپا پورتی سے ہی جاتے ہیں چوت سیدھ جاتے ہیں مارا پانے کی باری نہ نکل جائے تو اتنا مارا بجن میں خیار ہونا چاہیے سمرن میں دعان ہونا چاہیے سب سے پیار کرو اور اپنے سے بڑے کا آذر مان کرو پیار سے بولو اور سین سکتی ضرور ہے کہ کوئی کہہ دیں تو اس کی بات شیئر ہو جائے کچھ ہی کہہ دیں بولونا ہی بڑے آدمی آگے ہاتھ باند دیو اب آج کالا کسی کے اندر دیلتا نہیں نہ بھی برزاست کرتا ہے اسی لئے سب دنیا بیچین ہو رہی ہے وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں جب تک کچھ ہوتا نہیں بڑتا تب تک بھکتی نہیں بڑتی تو وہی بھکتی کا بڑا مارک سوچا ہو چاہے بڑا مارک جینے ہیں وہی ہاں جی ہے ملے جان مارک میں کب ہوں جدت میں ملے جان مارک میں کب ہوں جدت میں اگر سب سندت میں آنا نہیں ہے 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 موسیقی 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 جیسے بکتی کرتا ہے بیسے جن میں لیتا ہے تو بکتی کیسے کریں کیسے کریں تو سنتوں کے پاس جاؤ وہ اپنے آپ جگت بتائیں گی گری بیٹھے تو مذہبوں میں جگتی آتی گری بیٹھے تو بچہ پٹ بھی نہیں سکتا سکول میں جائے گا تو پھر ہی کوئی شکشہ حاصل کریں گے سنتوں کے پاس جاؤ گے تمہارے کو شکشہ ملے گی ڈاکٹ کے پاس جاؤ گے تو تیرا لاج ہوگا اچھا ہاں تیرے کو کس نے بھیجا ہے ہاں بجل کر دیرے میں جاتا ہے کہاں جاتا ہے سکول میں ماسٹر کیا سمجھاتا ہے اس کے کہنے پھر ہی کرتے ہو بجل کرو گے تو سب کچھ آپ کو کہاں پتہ لگ جائے گا ہاں جی دیرے میں جاؤ گے تو آپ کو سب پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اور تیرے ڈیڈی کیا کام کرتے ہیں ہاں پڑھاتے ہیں ہاں سے پرائیویٹ اچھا چلو بھئی نشا کوئی نہ کرنا اچھا بیڈی سکتنا پینا اچھا آج کل بھگڑیوں کو چھوٹے چھوٹے پچے لاغ جاتے ہیں اکو بھگ دیا رہا بھئی تو وہ پر گھٹکا کٹکا لگا دیرتا ہے اس کو آتے پڑ جاتی ہے اکا کا نمبر کے دی چلو ہاں جی اکا نمبر کے دیرے میں چلو بھائیو اکا بیڈی اکا بیڈی کہتی ہے اکا بینیوارے کو خانسی آتی ہے اچھا جاتا ہے سوٹا مارتا ہے سانس کو نہیں آتا تو بیڈی کہتی ہے اکا کہتا ہے کہ خانسی کرا دما کرا آجے بھی نہ مرے بھرمیکی کرا ہے جی تو سمجھنا تھا یہ نشے جتنے بھی ہیں ماری عمر کو کم کرتے ہیں اور بھکتی سے دور کرتے ہیں وہ جتنے بھی نشے ہیں بھکتی سے دور کرتے ہیں فکیر روٹی بھی کم کھرتے ہیں بھی روٹی کا بھی نشاہ ہے ہم تو سوہ شامدھی بیٹی کرتے ہیں یہ میری مالک مالکو تو ایک پھلکا دے کے دعو روٹی اور کچھ نہیں چاہیے اور آپ کی یہ گرہمت چاہیے بس کہ ہی بھی جاؤ دیرے میں گردبارے میں جاؤ ستگر سے ستگر ہی مانگو مالکہ کئی گم آجے تو بھائی کئی گم کی بات ہے یہ مستانہی کا بچن تھا کہ آدمی سوچ چپ رہے گرد بی بیاں دون چپ رہتی پر لگ لگ مدہ آئی ہے آج اس گام میں کوئی ماتا نہیں بھول دی اب تھوڑا سا کوئی باڑی سی بھول دی ہے کوئی خواہ بات بھی ہے یہ اتنا کہ تو گر میں بھی ہو جہا کوئی بات میں تو بھی بی بیاں کی بڑی سیو ہے سارے گھنگی سفائی رکھتی ہے لنگر پاڑی پھناتی ہے آئے مہیوانوں کا بھٹاگوں کا سب کو کھانا بانا بنانا بہت بڑی جمعہ باری ہے سب سے پہلے سو سویلے کھڑا ہونا اور سب سے بعد میں سونا سب کو سوا کے ان کی بہت بڑی بقتی ہے بھائی تو گروہ گورن سنگھ آراد کہتا ہے کہ مائیا رام رجانیا کہ ماتا جو ہے یہ رام کی رجائی ہے بجنگر کے دنگر پکائے خوشی خوشی ملتی ہے اور بجنگر کے چاہ پلاوے بجنگر کے دودھ کٹے بجنگر کے دودھ بلوئے اور دیکھ کھانے والے کا بجن بڑھتا ہے کھانا بناتے سمیں شد خیال سے کھانا بڑھاؤ نہ باتان کرو نہ ادھر در کی باتیں کرو پھر کھانا سے ہی بڑھتا ہے اور پریم سے ہی کھانا کھاؤ دیان ستگو کی طرف رکھیں جیسے میہوان کو کھانا کھلاتی ہے کبھی سبجی جاتے ہیں کبھی پانی جاتے ہیں کبھی شراغ لیتے ہیں میہوان کو ہی نراج نہ ہو جائے جو مالے اندر ستگو کی بیٹھا ہے دو جہاں کا بھالی اس کو کھانا کھلاتی ہے بڑا دیان سے کھانا کھاؤ آرام سے پریم سے پھیر بجن بڑھتا ہے ایسے تھوڑے ہی پڑا پڑ کھا لیا اور پتہ ہی نے پڑے بسردی کیا جیسے کیا بات ہے وہ باتر بجن نہیں بڑھتا ہے تو دیان سے کرو کم کھاؤ کم سو اور بجن میں دیان لگاؤ ہاں دی ہواکتو کمال گردیا بھئی میں تک اگر میرے کو بسانا لیت پی مارے کو سوال سبول کوئی نہیں آتا بھائی یہ ماسٹر دا لڑکا تھا تو انہوں تھی سورتگار بھی ماسٹر دا لڑکا ہاں وہاں سورتگار میں پروگرام تھا دی تو چھوٹے ایس سے چھوٹے سے ایک بچہ آیا مہدما جی میرے کو دو کارتے ہوگے دیکھتے کو تو داڑی بوت موٹی 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 ہوگی اتنی دن ہی کتر آیا اچھا ایک اسی دن میں ایک اور آگیا کہ نہیں ماہتما جی میں بہت دیر سے دیکھ رہا بڑی اکسی رکھتی ہے کہنا کترانے کو نہیں کرنا تیری پیتا کیا گرم کرتا کہ میرے پیتا ماشتر رہا ہے اسی دن میں بچہ کھڑا ہو رہا گیا دیکھ لو بھی تمہارے ایک ماہتما تھا ایک چودری کھڑا ہو گیا داموں میں کھڑ گیا نہیں ہوتے بہی کھڑا کیا نہیں ہوتے بھسا رہتی ہیں کہ شکار جی ماندر کتنوں سنوہ ہے ماندر کا آگیا کھڑا کیوں راکھی ہوئے تھا کھڑا 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 ہے انہیں کھڑا دے ہوتے ہیں تمہارے ماتما کہنے لیا ماندر کو شید دیو ہے بھائی بادروں کا دیڑو ہے ماندر سنوہ بن جائے اور تھے تو اسنے کھڑا ہیڑا روئی ناڈی کرنے جائے پکا آگیا ماہ تو وہی یہ داڑھی جو ہے سنتوں نے رکھائی ہے اس داڑھی کی بڑی قدر ہے جو پی کی بات بتاتا ہوں میں ایک سرگار کچیری میں جلا گیا انہوں تک کیس تھا جج تھی جنانی اور ایک جج آدمی مٹھا دونوں وہ کرسی پر بیٹھیا ہے سردار جی آگئے تو جو بی بی تھی نا جا جو اس نے اوڈنیا سنپل دے لیا پہلے جو اوڈنیا گڑھ میں تھا جو سردار جی آیا سنپل دے لیا وہ جن جے کہتا ہے بھئی یہ کیا مطلب ہے بھئی اس کا میرے کو جواب دے وہ بی بی کہنا لگی بھی جواب تیرے کو پھیڑ دوں گی جو کیس ہے نا اس کا سردار جی کا میرے پاس اس کی اکمہ کرنا پڑے گا تھی کر دوں گا بھئی کہنا لگا تیرے میرے میں کیا بھرک ہے تیرے بھرک گئی مو میرے تیرے بھرک گئی میرے بھرک گئی میرے بھرک گئی یہ سغار آئے گئے داڑی آڑا داڑی آڑا سہزار ہے تیرے میرے میں کوئی بھرک نہیں ہے تو مینجر صاحب جی سغار کے داڑے کے بارے میں بتایا کرتے تھے نا ایک بادشاہ تھا بادشاہ کافی سمدھ گوڑ بے رہی ہے سمدھ سنتے ہیں وہ رات کو بیس بدل کے بعد نکرتا تھا وہ دیکھتا تھا وہ کوئی دکھی تو نہیں ہے تو باہر نکڑا ہے بیس بدل کے اس کو پانچ آدمی میں بت گئی کہ تیرے کیسے بیٹھے ہوگی بادشاہ پوچھا کہ کیوں کہ میں بھی چور ہوں تو بیس بدلہ ہوا تھا بادشاہ تھا کہ چوروں بھی چوری کریں تو انہوں نے بتایا بھی اپنی اپنی بادری بتاؤ سمدھ بتاؤ تو پہلا آدمی کہنے لگیا بھی میں جب راستے میں کہیں بھی جاؤ گا تو میں کٹوں کی بودی بتا دکھوں میں کٹے کیا کہتے ہیں دوسرا کہنے لگیا میں ایسا ایک کماندر لگاتا ہوں کتنے آدمی چڑتے ہوئے وہ چوٹتی دیں تیسرا کہنے لگیا میں پاڑ لگاتا ہوں کھڑکا کونے ہوں چوتھا کہنے لگیا کہ میں کیمتی خجانہ بتاؤں بھی کہاں رکھا ہوئے ہیں اچھا تو پھر آگئی اپنے بادشاہ کی باری بادشاہ نے بادشاہ نے کہا بھی میرے داری میں اتنی شکتی ہے جا رہا ہوں آپ میں فانسی چڑھتے ہو تو دھاڑی رات میں سارے باپ ہو جاتے ہیں انہوں کے ابھی اس کو سردار محبوب بھی آئے پیچھوڑ تو پکڑے جاتے ہیں جب راستے میں جا رہے تھے تو کتا بھنکیا کہتے بھی اے کتا کیا کہتا ہے کتا کہتا بھی آپ میں ایک بادشاہ بھی ہے کتا ٹھیک بولیا کہ بادشاہ بھی ہے سارے ہاتھ میں ٹال دیا تو کماندار نے کماندر لگائی پارڈار نے پارڈ لگایا خجانے آئے نے قیبتی خجانہ بتا دیا لوٹ گوٹ کے بانٹ بانٹ کے گھرے آگے تو صبح ہی پھر بادشاہ نے بلا دیا ایک آدمی کہتا تھا کہ میں جس کو بھی ان دہرے میں دیکھ لوں میں اس کو پھٹ پشاہ کرتا ہوں تو صبح بادشاہ نے تو رات کو تو بیش بز رہا ہوتا بلا دیا سارے چور تو اس کو کہنے لگے بتا بھی کون ہے جس کو رات کو ان دہرے میں دیکھتا ہے پشان کے رات آڑا ہی مارا ساتھ ہی آگئے اپڑا ساتھ ہی دارا تھا تو گل میں پڑھا گا لگے کہہ دیا ہے سلام تو آگے کیلئے چوری نہیں کریں گے داڑی ہلا دے تو داڑی ہلا ہی تو سارے مہاب ہو گئے تو داڑی میں اتنی قدر ہے اتنی قیمت ہے دیکھو تو سنتوں کی موج ہوتی ہے بابا جی ستسن میں بتایا کرتے تھے دیکھو سب کو پتا ہے چوری کرنی بہت گناہ ہے دوخہ داری کرنی بہت گناہ ہے جس کی بھی کتنی بڑی جوٹی ہے اس کو اتنی بڑی دین تا کی ضرورت ہے نمرتہ کی ضرورت ہے جتنا ہی بڑا کوئی افسر ہے جا لوگ بھی ہے جوٹی ہے اس کو اتنی دین تا کی ضرورت ہے اور کسی پر حکم چلانے میں ضرورت نہیں ہے حکم ماننا ہے بڑے بنو کسی پر حکم میں چلا ہو سب اپنے بھائی ہیں سب حکم مانو ایک دوسرے کا پھر بکتی ہو سکتی ہے ہاں جیزا جنلی ہاں جنلی